اسلام علیکم جیسے ہم نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم ایکسپرٹ اپینین پروگرام کو ایک نئے فارمیٹ پر آپ کے سامنے لے کے آئیں گے تو یہ وہ نیا فارمیٹ ہے جس کو ہم اپنے جو دسکشن فارمیٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ رن کریں گے اس فارمیٹ میں ہم مختلف قسم کی چیزیں مختلف قسم کی ٹاپکس جو ہمارے دوسرے فارمیٹ میں ڈسکس ہوتے رہے ہیں ان اشیوز کو ان ٹاپکس کو ذرا انڈیفٹ جا کے اس کا انیلیسس کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ دسکشن فارمیٹ میں چیزیں اس لیول آف ڈیٹیل پر نہیں جا سکتی اور اکثر ٹرمز استعمال ہو جاتی ہیں جن کے پیچھے بہت ساری انفرمیشن اور ڈیٹیلنگ ہوتی ہے جس کو انپیک کرنے کی ضرورت ہے اس فارمیٹ کے انتر ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان ٹاپکس کو ان اشیوز کو پکڑ کے ان کی ڈیٹیلز کو دیکھیں اور اس کو انپیک ان بندل کر کے آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ اپنی 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 مائنڈ میکنگ میں اس کو استعمال کر سکیں آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا دسکس کرنے لگے سو جو پہلا ٹاپک ہم نے آپ کے لئے یہاں آج لے کے آئے ہیں وہ ہے on ease of doing business کیونکہ ہم اکثر یہ سنتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ کاروبار کرنے کے لئے آئے ہیں خاص طور پر اگر آپ ایک overseas investor ہیں یا overseas پاکستانی ہیں تو آپ کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریکٹیپزم کی بات ہوتی ہے کسی قسم کی support یا information نااویلیبل ہونے کی بات ہوتی ہے تو اس پوری چیز کو ہم ease of doing business کہتے ہیں تو ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ ease of doing business کو کیسے بڑھایا جاتا ہے کس طریقے سے مختلف ملک اپنے بزنس کی environment کو بہتر کرتے ہیں اس کو زیادہ enabling بناتے ہیں اپنے بزنس کے لئے اگر آپ ease of doing business کو دیکھیں تو اس میں ہم نے اس کو تھوڑا سا explain کرنے کے لئے یہاں پہ رشن ڈال کا سمبل استعمال کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو topic ہم یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ سارے actually ایک ہی بڑے system کا part ہیں جس طرح رشن ڈال میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی گوڑیا کو آپ بڑی گوڑیا میں ڈال سکتے ہیں اور اس بڑی گوڑیا کو اس سے بڑی گوڑیا میں ڈال سکتے ہیں اسی طرح یہ regulation infrastructure strategy and policy یہ تمام چیزیں ایک ہی بڑی چیز کا حصہ ہے یہ الیدہ الیدہ topics نہیں ہیں بلکہ ایک overall business enabling environment کا ease of going business کا بھی حصہ ہے ان کو الیدہ الیدہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں سمجھانے میں اور discussion کرنے میں آسانی ہو سکے تو یہ اس کے اندر ایک basic framework of method کے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے آج کے اس program میں ہم شروع کریں گے strategy and policy سے related چیزوں پر discussion کرنا اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کے سامنے start میں ہی analysis رکھنا چاہتا ہوں جو میری opinion ہے وہ یہ کہ غالباً پاکستان کے اندر یہ جو infrastructure کا topic ہے اس پہ بہت زیادہ debate ہوتی ہے میڈیا میں بھی cover ہوتا ہے اور public sector private sector یہ بھی اس پہ بہت زیادہ interest لیتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ investment جو ہے اور بہت زیادہ focus جو ہے وہ infrastructure کے project کی طرف رہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں regulation جو strategy and policy یہ تھوڑے سے مشکل subjects ہیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے میڈیا میں ان پہ discussions نہیں ہوتی یہ وہ topic ہے جو اکثر ignore ہو جاتے investment نہیں ہوتی لیکن اس lopsided investment کا نقصان جو ہے ایک overall poor business environment کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے تو آج جب ہم strategy and policy کے اوپر discussion شروع کریں گے تو اس context میں ہی کریں گے کہ infrastructure کے مقابلے میں یہ وہ area ہے جو تھوڑا سا کمزور رہا ہے China Pakistan economic corridor یہ اس کی بہت اہمیت ہے اس پورے ease of doing business کے subject کے اندر جو ہم آج discuss کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک pivot کا role play کر رہا ہے جو ہم overall اپنی ہماری strategy جو implement کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر اس strategy کو execute کرنے کے لیے جو finances ہمیں چاہیے ہے جو technology ہمیں چاہیے ہے جو infrastructure ہمیں چاہیے ہے جو know how ہمیں چاہیے ہے وہ بہت سارا سی پیک کے اندر سے ہمیں لے کے آنے کی opportunity مل رہی ہے تو آپ ہماری تمام تر discussions کے اندر سی پیک کو دیکھیں گے کہ اس بڑا اہم روڈ ہے تو strategy پولیسی کے اندر جو پہلا اور important topic ہے وہ ہے ہمارے innovation system کا کہ ہم کس طریقے سے اپنے systems کے اندر modernization لے کے آتے ہیں تاکہ وہ productive رہ سکے تاکہ وہ اچھی qualities produce کر سکے اور ہم دنیا سے continuously مقابلہ کر سکے innovation system کے اندر research and development کا ایک بہت بڑا رول ہے اور پاکستان میں research and development کے بہت ساری institutions already exist کرتے ہیں صرف federal government کے اندر 84 institutions جو ہیں research and development کا کام کر رہے ہیں اسی طرح provincial government کے اندر بھی مختلف provinces میں بہت ساری research and development کے institutions جو ہیں وہ operate کر رہے ہیں federal government کے اندر industrial research کے اندر جو ایک بہت اہم institution ہے اس کا نام ہے پاکستان council for science and industrial research PCSIR اسی طرح agriculture کے اندر جو ہمارے پاس federal government کا ایک important ادارہ ہے اس کا نام ہے پاکستان agriculture research council یہ دونوں ادارے جو ہیں ان کے نیچے کافی سارے research institutes کام کرتے ہیں provincial level پہ agriculture کے اندر agri agriculture research institute sin government کی اپنی research wing ہے agriculture کی اپنے نیچے بہت سارے ادارے اور کام کرتے ہیں for example agri research institute کے نیچے 28 different institutes جو ہے وہ research کا کام کر رہے ہیں اسی طرح sin گورنمنٹ کی جو research wing ہے agriculture research wing اس کے نیچے 21 institute جو ہے research and development کا کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں 200 سے زائد private اور public sector کی universities ہیں جو higher education دیتی ہیں اور اس کے علاوہ on parallel کافی ساری research جو ہے ان universities کے اندر بھی ہوتی رہتی فال اور افیکٹیو انسٹیوشن ارینجمنٹ موجود ہے لیکن اگر اس کے مقابلے میں ہم اپنے بجٹ کو کمپیر کریں تو وہاں بھی آکے کوئی سیچویشن اتنی مزہدار نہیں رہتی یہ ایک گراف آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے جس میں ہم نے کیا یہ ہے دنیا کے چند ملکوں سے پاکستان کا کمپیرزن کیا ہے on R&D Spending یہ چارٹ جو ہے وہ percentage to GDP کی شکل میں آپ کے سامنے پریزنٹ کیا گیا ہے کہ کتنے percent of the budget اور کتنے percent of the GDP جو ہے وہ رسرچ and development کے لیے خرج کی جاتی ہے اگر آپ چائنا کو دیکھیں کہ 2.2 percent of development india 0.9 percent اپنی GDP کا research and development میں خرج کرتا ہے اور UK 1.7 percent اپنی GDP کا research and development میں خرج کرتا ہے ان تمام ملکوں کے مقابلے میں پاکستان کا spend ہے in relationship to GDP وہ بہت کم ہے 0.3 percent صرف ہم اپنی GDP کا research and development میں spend کرتے ہیں research کا وہ engine ہے جس نے پوری industrialization کو پوری modernization کو technology کو کھینج کے آگے لے کے جانا ہے اور آپ کی industry نے کیا milestones وید کرنے ہے اس کا بہت سارا انحصار research and development ہو رہی ہے اور ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا یہ engine ہے اس میں بہت کم فیول جس کی وجہ سے ہماری research and development سفر کر رہی ہے in dollar terms بھی اگر آپ دیکھیں تو china تک 553 billion dollars ہر سار کرتا ہے اپنے research and development کے در amerika 511 billion dollars کرتا ہے india 67 billion dollars کرتا ہے uk 45 billion dollars کرتا ہے اور pakistan صرف 2 billion dollars ہر سار اپنی research and development جو کہ clearly in monetary terms بھی اور in percentage to gdb terms بھی نہ صرف دنیا کے مقابلے میں بہت کام ہے بلکہ ہماری ضروریات کیلئے بھی بہت مہت کافی ہو یہ situation ہمیشہ ایسی نہیں تھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے 2003 اور 2008 کے درمیان بڑی extensive spending increase کی سے زیادہ research and development میں خرج کر رہے ہوتے لیکن unfortunately 2008 2009 کے بعد اس میں شدید dip آیا اور یہ dip آنے کے بعد اب ہم تقریبا ایک بہت معمولی سا 0.29 percent جو ہے اپنی GDP کا research and development خرج کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں ایک طرف اپنے research and development کے engine میں مزید fuel ڈالنے کی ضرورت ہے اس کو مزید بجٹ پرویڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک افیکٹی اور optimal level پہ operate کر سکے اور ہمارے overall environment کو overall industry کو سپورٹ کر سکے وہاں پہ دوسری reforms لانے کی ضرورت ہے R&D system کے اندر وہ یہ ہے کہ اس research and development system جو بہت زیادہ insulate ہو گیا ہمارے researchers ہیں وہ laboratories کے اندر ہی محدود ہو کے رہ گئے ہیں ان کو partnerships and collaborations develop کرنی چاہیئے کرنی پڑھیں گے again CPAC کے حوالے سے دیکھا جائے تو China کے اندر کیونکہ research and development بہت ہوتی ہے وہاں کے research and development institute بہت advanced ہیں developed ہیں تو start with CPAC کے اندر ہم ان کے ساتھ collaborations کر سکتے ہیں اسی طرح یورپ کے اور دنیا کے مختلف ملکوں کے research institutes ہیں ان کے ساتھ پاکستانی scientists and institutions کو collaboration کے ساتھ research and development development کرنی چاہیے جس سے ہمارے scientists کی اور research کی vision جو ہے وہ broad ہوگی اس کے علاوہ جو partnerships اور collaboration دوسری طرف کرنے کی ضرورت ہے وہ private sector کے ساتھ کیونکہ eventually اس research کو private sector نہیں استعمال کرنا ہوتا ہے تو اگر research and development ان کی requirements اور ان کی beat سے align نہیں ہوں تو ایسی research and development کو آگے چل کے ہمیں commercialize کرنے میں مشکلات پیدا ہوں جو دوسری research and development کے اندر improvement آنے کی ضرورت ہے وہ ict based management and monitoring کے حوالے سے ہے کیونکہ یہ زیادہ تر research public sector institutions میں ہو رہی ہے تو آج بھی انگریز کے زمانے میں جس paper paper files move کرتی تھی اور وہ کاغس پہ ہی ساری recording ہوتی تھی تو unfortunately بہت ساری research and development کی جو progress ہے جو management ہے وہ کاغس کی system پہ ہی ہو رہی ہے جو کہ بہت ہی uneffiscent طریقے کا رہے ہے اگر ہم research and development کو اور وہ پیسہ جو ہم اس میں spend کرنے جا رہے ہیں اس کو effective کرنا جاتے ہیں تو ہمیں information and communication technology کے platforms یعنی research management systems جو ہیں وہ پاکستان میں اور research کے داروں میں introduce کرنے پڑیں گے اور انہی management systems کے ترہو اس کی monitoring and evaluation بھی کرنی پڑے گی کہ کیا یہ research advance ہو رہی ہے جس طریقے سے ہونا چاہے کیا یہ outcomes اور impact لے کے آرہی ہے جو ہم اس سے expect کرتے ہیں تو یہ ict کا induction in research and development اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کے علاوہ ہمارے جو scientists ہیں وہ جب ایک دفعہ پی ایش ڈی کر کے آتے ہیں اس کے بعد research ہو جاتے ہیں یہ بہت ہماری بہت ساری ایسی research جو باوجود اس چیز کے بجٹ کمی رہی مختلف قسم اور inefficiencies رہی لیکن بہت ساری research ابھی بھی ان research laboratories کے اندر ہو کے پڑی ہوئی ہے اور ہم اس کو private sector کے حوالے کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ ایسا institutional arrangement موجود نہیں ہے جو کہ research کو commercialize کر سکتے جب تک research lab میں موجود ہے وہ شاید ہمارے ملک کے ہماری محشت کے کسی کام کی نہیں ہے لیکن جب وہ research نکل کے private sector کے پاس چلی جاتی ہے اور انسٹیوشن کھڑے کنیے ہیں اسی طرح commercialization of research outputs جو ہیں ان کے لیے بھی کچھ ادارے جو ہیں وہ بنائے جائیں جائیں تاکہ یہ research cycle complete ہو سکتے ریسرچ and development جیسے ہم جیسے کچھ ملکوں میں ویسے ہی کمزور ہے ہم اس کو پورے طریقے سے finance نہیں کر سک رہے ہیں پلس یہ کہ جن ملکوں میں finance ہو بھی رہی ہوتی ہے وہاں پہ بھی یہ اکثر نہ کافی ہوتی کیونکہ دنیا میں تو بہت ساری مختلف جگہوں پر research ہو رہی ہے آپ کے ادارے یا کسی ایک ملک کے لیے possible نہیں ہے کہ وہ تمام تر research خود اکیلا کر کیونکہ ہم خود بہت زیادہ research کرنے ہی رہے ہیں تو ہمیں ضرورت اس چیز کیا کہ دنیا میں جو research and development ہو رہی ہے دنیا میں جو technologies develop ہو رہی ہیں ہم ان کو اپنے ملک میں import کریں ہمارا private sector پاکستان میں لے کے آئے اور اپنے production system میں استعمال کرے تاکہ ہم زیادہ efficient production کر کے دنیا کے مقابلے میں competitive ہو سکتے تکنالوجی transfer ایک دوسرا vehicle ہے جو research and development کے علاوہ جس کی ضرورت ہے اور اس کے panel بھی چلایا جا سکتا ہے اب تھوڑی سی picture اگر ہم اپنے خطے کے دوسرے ملکوں سے comparison میں دیکھیں تو یہ جو green line ہے نیچے یہ پاکستان کی ہے light blue line بنگلہ دیش کی ہے اور orange line یہ انڈیا کا نمبر ہے اگر ہم 2003 میں دیکھیں انڈیا ہم سے بہت بڑا ملک ہے تو کچھ زیادہ بہتر نہیں وہ perform کر رہا تھا on import of technology to their country لیکن جیسے جیسے آرہا ہے اس نمبر اس کراف کو دیکھ کے جہاں پہ وہ ایک بڑی معمولی سی تقریبا 10 billion سے بھی نیچے کی machine import کرتا تھا technology import کرتا تھا اب تقریبا 45 billion کے قریب اپنی دنیا سے technology ہر سال import کر رہا آئے اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش اور پاکستان مور اور لیس اسی لیول پہ آج بھی operate کر رہے تھوڑی سی improvement کے ساتھ جہاں پہ 2003 میں کھڑے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم industrialization کا وہ سفر اس طریقے سے اس کا آغاز نہیں کر سکے جس طریقے سے انڈیا نے اس کا آغاز کیا میری امید یہ اور میری خوائش میری فور سائٹ بھی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اب اس وقت سے دور نہیں ہے جہاں پہ بڑی سپیڈ سے یہاں پہ بھی industrialization کا process شروع ہوگا اور ہم بہت ساری technology اگر خود نہیں بنا سکیں گے دنیا سے لاکھے دنیا سے اپورٹ دینے کے لیے ہماری government کیا کر سکتی ہے یہ تین چیزیں ہیں جو ہماری government بنانے کے لیے کر سکتی ہے ایک چیز یا پہلی چیز یہ ہے کہ information and knowledge sharing جب تک ہمارے لوگوں کو ہمارے investors کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ کرنا کیا ہے کون سے ایسی opportunities ہیں جو ضروری ہے ان businesses پہ جو پاکستان کی environment میں ہمیں ان کی ضرورت ہے اور جو پاکستان کے اندر ایک بہتر performance دے سکتے ہے اس information کا ان فیزیبیلیٹیز کا انویسٹر تک کنچانا یہ ایک government اس کو بقاعدہ organized طریقے سے کر سکتی ہے سمیڈا ٹوزدیک board of investment type کے ادارے ہیں تو اس پہ کچھ کام کر بھی رہے ہیں اور آگے آنے والے وقتوں میں ہم شور کہ اس پہ کام ہوگا اور ہونے کی ضرورت بھی ہے دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ government incentives or concessions دے یعنی کہ کسی 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 تکنیلوجی کو اپنے اپورٹ کرنا ہے تو اس پہ کسی نہیں ہونی چاہیے ایسے بزنس جو ہمارے ہائے پراریٹی ایریاز میں انویسمنٹ کرتے ہیں اور بھائیر سے ٹکنالوجی لے کے آتے ہیں ان کو چند سالوں کے لیے ٹیکس کی معافی دی جا سکتے ہیں کہ آپ ٹکنالوجی لائیں اور پانچ سال کے لیے آپ سے ٹکس نہیں دیے جانے چاہیے جس سے وہ ٹکنالوجی کو باہر کے مطبع سے پاکستان میں لے کے چاکہ ہمارے یہاں پر ترقی کریں بلازمتیں بنیں اور اس کے بعد اس پشنیلی کو استعمال کرتے ہیں اپنی سپورٹ میں اضافہ کر سکیں جو کرکشن کا پرسس ہے اس کو کمپیٹ کرنے کے پر اس کے پاکستان میں فائننسز کا آویلیبل ہونا اور افورڈبل ہونا یہ بہت ضروری ہے اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا کہ گورنمنٹ ایک خاص سبسیڈائز انکرس ریٹ دے دے اور سیٹ بینک کچھ اپنی ریگولیشن کو مزید لیبرالائز کر دے ان ٹکنالوجی سپورٹ کے لیے جن کی بہتری اور اضافہ ہوگا تو یہ ہم نے اپنی سٹریٹیجی ان پولیسی کا ٹاپک تھا جس پہ ہم نے آج کی دسکشن کی ہے اس کے پہلے دو سب ہیڈنگز ہیں ریسرچ ان ڈیویلیپنٹ ان ٹکنالوجی ٹراسٹر اس پہ اس سے ریلیٹی کچھ اپنی 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 سامنے رکھیں اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ سٹریٹیجن پولیسی کے جو باقی سب کامپننٹس ہیں ان کے بارے دسکشن کریں اور اسی طرح پھر انفرسٹرکٹر اور ریگولیشن کے اوپر بھی اس قسم کا ایک پروگرام آپ کے سامنے لے دیں آپ ہم سے اپنا فیڈبیک شیئر تھیجیے کہ آپ پروگرام کیسا لگا تاکہ آپ کو اپنے پروف کر سکیں اور پلس یہ کہ آپ کوئی انفرمیشن میں نظر آیا کچھ انفرمیشن آپ چاہتے تو زید ایڈ ہو سکتی تی اس کو بھی ہائیلائٹ دیں تیک you